کہ کرم کے بعد برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی حریباری ہے کہہ دیجئے سبحان لگا اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہ ترسے وے لوگ ہیں جو مسلمان وہاں کے ہیں ہیدراباد دکن میں بڑی محافل ہوئی آپ دیکھئے کہ دارو سلام میں وہاں ایک گراؤنڈ ہے اور یہ میڈیا کی رپورٹ تھی وہاں کے اخبارات کی کہ وہاں کمو بیج دو لاکھ آدمی جمع تھے اور آج کل تو کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھئے گا اور ان کا جوش ان کا ولولا بس ہر محفل میں ایزا ہوتا تھا کہ شاید ہم اس محفل میں کوت تو گئیں واپس صحیح سلامت آئیں گے یا نہیں آئیں گے لوگوں کی اتنی عقیدت تھی اور ابھی ذہن میں وہ محفل ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ میری پہلی محفل ہے تو وہاں جو سننے کا انداز تھا وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہ جب لاکھوں آدمی صدا بلند کر دے تھے تو ایک وہ رچاؤ ذہن میں وہ نکل نہیں رہا تو آپ لوگوں سے درخواست ہیں محفت سے ذرا سبحان اللہ کہتے رہیے کہیے سبحان اللہ اور میں عباد پورے پاکستان میں پوری دنیا میں عباد کہتا ہوں یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے یا میں آپ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں دو تین شہر ہیں کہ جہاں مجھے پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے جہاں بہت شوق اور ذوق سے سنا جاتا ہے اس میں گجران والا شامل ہے الحمدللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے اللہم صلی اللہ اب یہ کلام ہو سکے تو مل کر آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ کہ کرم کے بعد برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری باری ہے کرم کے باطل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری باری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے گلی گلی ہے دیکھیں اس دربار میں آوازیں نہیں دیکھی جاتے ہیں اس دربار میں دل دیکھے جاتے ہیں دیکھیں بھائی بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھئے ہیں یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے دیئے دنوں کے جلائے رکھنا دیئے دنوں کے جلائے رکھنا نبی کی میں ہے میں ہے فرق سجائے رکھنا نبی کی میں ہے فرق سجائے رکھنا جو راہتِ دل سکونے جاہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راہتِ دل سکونے جاہے بھو زکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر میں گلی گلی میں محمدی ہے ہی ڈایی خون محمدی ہے نیازی صاحب نے کہا ہے کون دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی میں پھر سجائے رکھنا جو راہے تیل سکونے چاہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے گلی گلی ہے نیازی صاحب نے اپنا اور ہمارا عقیدہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہہ دیں سبحان اللہ کہ نبی 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 کو اپنا نبی کو اپنا خدا نبی مگر خدا سے جو جانو مگر خدا سے جو نہ جانو یہ این ایمہ کا ہے عقیدہ خدا 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 ہے نبی 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 ہے یہ این ایمہ کا عقیدہ خدا 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 ہے نبی نبی ہے گئی ہے یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گئی نبی ہے اور میرے نبی 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 کی ہشاد پالا کہتے سبحان اللہ میرے نبی کی ہشاد پالا رہا اس مگر ایمہ رہا کی بی اس قی ہے مگر عقیدہ ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہدبانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہدبانی حضور کی ہے یہ کون آیا کے ذکر جستا نگر نگر ہے کلی کلی ہے سبحان اللہ جزاک اللہ بڑی محبت سے سن رہے ہیں آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے ساری توجہ آپ کی حضور کے ذکر کے جانب ہے لیکن اس کا اگر محبت اور عقیدت کا اظہار بھی بندہ کرتا رہے سبحان اللہ کی صورت میں تو ذرا بزا جاتا ہے اور یقیناً اس عمل سے آپ کے نام اعمال میں مزید لیکیاں داخل ہوتی رہیں گی ایک اور فرمائش ہے خالد محمود نجمندی صاحب کا بڑا خوبصورت کلام ہے موسیقی